موسیقی 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 وہ دیپلائے ہوں گے ایس ایس ایو اور ان کے ساتھ ہمارے اپنے مختلف جو یونٹ پیچلائز بنے ہوئے کلوز پیٹیکشن ہے ہماری اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ہماری ایس ایس ایو کے جو فردر جو دے گئے ہیں تو اس حوالے سے ہماری گراؤنڈ سے لے کے اس کے آس پاس افراب سے لے کے گراؤنڈ کے طرف آنے جانے جو راستے ہیں ان تمام کے اوپر ہماری بھرپور طریقے سے نقری ہے وہ دیپلائے ہوں گی ٹھیک ہے اس وقت یہ بھی بتائیے گا جو ٹیمز ہوتیلز کے اندر رکیں گی تو وہاں پر بھی بڑی سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف بنانے کی اس وقت آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داری ہے وہاں بھی اطراف پہ آپ کے کمانڈوز جو ہے وہ تائنات رہیں گے جی بالکل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیمز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد انگلیش پرینٹس کی وہ آئی ہے پاکستان کا علیہ دقا تو وہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں یہاں پر موجود ہیں اور مختلف جو نیٹی ہوتیلز ہیں وہاں پر انہوں نے سیکھیا ہوگا ہے اور مختلف کے گاؤں پر تو ہم نے پورا ایک لائے حمل بنایا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اور ان کے آس پاس جس طریقے سے ہم نے سیکیورٹی کی ڈپائمنٹ کی ہے تو میک شور کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے جو ہوتیلز کے آس پاس اطراف ہیں وہاں پہ ہم روپٹاپس بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اور اسی طرح ہمارے اپنے جو انٹالیجنس کے لوگ ہیں وہ بھی مختلف طریقے سے آس پاس موجود ہیں جو شاپ شوٹرز ہیں ہمارے پلس ہمارے جو بھرپور ہائیلی چینڈ کسٹم کی کمانڈوز ہیں وہ سیکیورٹی کے پر تائنات ہیں لیڈی کمانڈوز موجود ہیں اسی طرح سے ہم نے اپنے ہلپ ڈسک بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو انگلیش فرنز آئے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں پہلی دفاع اس طرح پاکستان میچ دیکھنے کے لیے ان کی ہلپ کرنے کے لیے بھی ہم نے سیپریٹ ڈسک بنائے ہیں تاکہ ان کو میچ دیکھنے وہ محضوظ کر سکے اور ان کو کسی بھی کسی بھی دیکھت نہ ہو ٹھیک ہے ایزر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا جو شائقین ہیں بڑے انتظار کے بعد یہ بڑے ایک عرصے کے بعد ٹیسٹ میچ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سٹیڈیم کے اندر کراچی میں تو بڑی تعداد جو ہے وہ آئے گی کل کے روز ان کی چیکنگ کے حوالے سے کوئی سٹریٹیجی بنائی گئی ہے جب وہ سٹیڈیم کے اندر آئیں گے جی بالکل اس میں ہم نے ملٹی لیئر سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے خوام کے لیے مختلف گیٹس ہیں نیشنل گرکیٹ سٹیڈیم کے وہاں پر ہماری سیکیورٹی پینات ہے اس کے علاوہ جب وہ جب وہ سٹیڈیم کے مختلف گیٹ سے جو ان کو ڈیڈی کیٹڈ ہیں وہاں سے تشریف لے آئیں گے اندر اور پارکنگ سے جو شٹل کے ذریعے تشریف لائیں گے پارکنگ ایریاز میں ان کی فاظت کا اور سکروپلی کا انتظام ہے اسی طرح کے پر اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ ٹکٹس تو ہیں وہ آپ کے توسط سے میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں ان کے ہارڈ ٹکٹس ہارڈ پرنٹس اپنے ساتھ لانے ہیں وہ ممبائل ٹکٹس تو ہیں اس دفعہ پر ایک دن اعلاؤ نہیں کیے تو وہ ٹکٹس پرگرہ بھی اپنے ساتھ وہ لائیں گے اور ان کی جہاں گائیڈنس کا انتظام ہے وہاں پر ان کی سیکیورٹی کا بھی بھرپوری انتظام لیا گیا ہے اور اس کے لیے مختلف لیئر بنی نیا ہے اور ہر لیئر پر ان کو گائیڈ بھی کیا جائے گا پر ان کی سیکیورٹی کا بھی انتظام ہے ٹھیک ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی انڈ سرویسز کے اگر بات کی جائے تو سیف سیٹی پروجیکٹ ہے وہ بھی انہوں نے ہی ٹیک اپ کرنا ہے پھر مختلف ملکوں کے جو دورے ہوتے ہیں اس میں سے جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں لاو انفورسمنٹ کی جانب سے وہ بھی یہاں کراچی میں لانے کرنے کا ایک بڑا ہم کردار ہے ایک بڑا اہم کوسٹن ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ٹیم میمبرز کو ہم کاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ گیارہ بندوں کی ٹیم یہاں پر موجود ہے تو گیارہ لوگوں کو آپ نے سیکیورٹی پروائیٹ کرنی ہے لیکن پوری ڈیلیگیشنز آتی ہیں پوری ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک بڑا فگر بتایا پھر ان کی روزانہ کی موومنٹ بھی ہوتی ہیں ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں کا یہ وزیٹ کر سکیں تو وہ آپ لوگوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا اگر کہیں پر موومنٹ ہوتی ہے دیکھیں جیسے آپ نے بتایا ہے ڈی اے جی ڈاکٹر مقصود ہے جو کہ ڈی اے جی سیکیورٹی ہے کراچی ان پولیس کے اور ساتھ ہی ڈی جی سیف سیٹی بھی ہیں سر کی طرف سے ہمیں جو حکمات ملے ہیں اور ٹیمز کے ساتھ اور پسی بھی افیشلز کے ساتھ اور دیکھر اداروں کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہیں ان تمام نے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کلیئرز برادکاسٹرز کومنٹیٹرز انٹرنیشل میڈیا کے لوگ انٹرنیشل کومنٹیٹرز اور انگلیش جو کہ تماشائی ہیں جو کہ بڑی تعداد تفاہائیں ہیں ان تمام کی سیکیورٹی کا ایک برپور لائے حمل بنایا گیا ہے پاکتان میجز کے ساتھ مل کے اور ڈسٹرک پولیس کے ساتھ مل کے سپیشل برانس کے ساتھ مل کے اور ایسٹیو کارسمنٹ لیدی کردار ہے تو ڈی ایسی صاحب ڈکٹر مقصود نے ایک برپور اس میں ایک لائے عمل بنایا ہے اور مٹنگ کی ہیں بلکل جہاں جہاں یہ چاہیں گے تماشائی جہاں جہاں جانا چاہیں گے گھنے کرنے کے لئے کراچی کے مختلف قضیوں پر وہاں پہ بلکل یہ تشریف لے کے جائیں گے اپنے سوشل میڈیا گروپ پر انہوں نے ابھی سے کراچی پولیس کی صدیرائی شروع کر دی ہے تاریخ کر رہے ہیں اور کراچی ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کی بڑی تاریخ کر رہے ہیں کہ کراچی کے وہ کھانے انجوائز کر رہے ہیں مختلف سائٹ سینگ کے لئے جا رہے ہیں بلکل ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ میسیز یہاں پہ چلیں گے ان کا ویسے ہی انتظام دے گا چال ہے وشیو گود لک اور اس وقت ہمارے ساتھ آن کول موجود تھے سپریٹینڈ آف پولیس آف سپیشل سیکیورٹی یونٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چار ہزار کے قریب پولیس آئلکار سیکیورٹی پر معامور ہوں گے اس میں سنائپرز بھی ہوں گے شاپ شوٹرز بھی ہوں گے کمانڈوز بھی ہوں گے پیکٹنگ بھی ہوگی سناپ چیکنگ بھی ہوگی اور وی آئی پی موومنٹ کو پروٹوکول بھی پروائیٹ کیا جائے گا یہ تمام چیزیں ایک بڑا جو ہے وہ ایک ریسپونسیبیلٹی ہے ہمارے پولیس کے اداروں پر جو ان کی سب برانچز ہیں ان پر ہمیشہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی ہے جس کا خود وزیر اللہ صاحب بھی تذکرہ کرتے نظر آئے ہیں گورنر صاحب بھی تذکرہ کرتے نظر آئے ہیں بہرحال ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور مانیج ہونا چاہیے اجام کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پر ہم دوسری جگہ پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں وقفے کے طرف جائیں گے لیکن شہریوں کے لیے ایک اور پریشانی کی بات ہے کہ اب دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد